انصاف کے ترازل میں جی آج بڑا اہم دن ہے جنرل آسیر مریر صاحب جو ہے وہ آرمی چیف بن گئے اور جس طرح آرمی نے کہا کہ وہ پولٹیکس میں انوالو نہیں ہوگی اتنا بڑا چیلنج پولٹیشنز میں بڑھ بھی گیا ہے اور رانہ صاحب آپ لوگوں کی پارٹی اس وقت ایک انپاپلر پارٹی ہے مہنگائی کی ویسے یہ تو آپ ایڈمیٹ کرتے ہیں اس بار میں یہ اچھی بات آپ ایڈمیٹ بھی کرتے ہیں دوسرا یہ کہ آپ کی جو اصل جو پاور ہے نا جو میں نے حساب لگایا وہ ہے میاں نواز شریف صاحب وہ ہے باہر تو چلے ایک چیز کو تو کنٹرول کرنے کے آپ کوشش کریں گے ان کو لانے کا پلان کوئی ہے ان کو لانے کا پلان جو ہے وہ سو فیصد ہے جلدی یا بعد میں نہیں الیکشن سے پہلے اس کی وجہ یہ ہے کہ میری میں آخر پارٹی کا پنجاب کا پریزنٹ بھی ہوں اور میری یہ بڑی مستند رائے ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے without the leadership of میاں نواز شریف کہ وہ فیزیکلی ہم میں موجود ہوں ہم اگر جائیں گے تو ہم نقصان اٹھائیں گے ان کو ہر قیمت پہ الیکشن سے پہلے جو ہے وہ ان کو آنا چاہیے اور وہ پارٹی کو جہاں وہ لیڈ کریں کیونکہ لوگوں کا ہم ریلیف نہیں دے سکے لوگوں کا تھوڑا سا بے اعتباری جو ہے نا وہ لوگ ہمارے اوپر ہے تو میرا خلق وہ جب وہ آئیں گے وہ آئیں گے تو وہ آ کے جب بات کریں گے تو لوگ اس کے اوپر جکین کریں تو لوگ صاحب بسیکلی ابھی ہم یہ اسپیکٹرہ کریں ابھی جب وہ جب الیکشن ہوگا تو پھر الیکشن کے لیے آئیں گے الیکشن سے مراد یہ ہے کہ اگر انہوں نے دو ہزار تیس کے الیکشن کے لیے آنا ہے تو انہیں مارچ اپریل تک آنا چاہیے آپ کے رضیق مارچ اپریل میں الیکشن شروع ہو جائے گا؟ نہیں مارچ اپریل نہیں بلکل شروع بلکہ الیکشن تو الیکشن یہ رہے الیکشن تو اب سے ہی شروع ہے لیکن برحال مارچ اپریل سے تو پھر آپ کو لگتا ہے اگست تک نہیں جائے گا الیکشن پہلے ہو جائے گا؟ نہیں اگست تک بھی جائے تو پھر بھی وہ اپریل مارچ اپریل سے شروع ہو جائے گا نوازشیر صاحب کو چلے جی بھی آپ کی بات بالت ہوں کہ ان سے مشافرت نہیں کی گئی تائیناتی کی لیکن اطلاع دی تو پھر ان کا کیا ریکشن تھا؟ اطلاع داز دیو نہیں میرا خیال ہے کہ میاں شہبازشیر صاحب نے اس بارے میں جو بھی پیشرفت ہوتی رہی ہے اس سے ان کو اگار رکھا ہوگا اور یہ ران صاحب اب آپ کے نزدیک جو ہے آپ کے لیے زیادہ امپورٹ نہیں ہے کہ عبران خان کو انگیج کیا جائے بھی شباز نہیں اس کو کس ساتھ نہیں پارٹی کے لوگوں کو اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے پارٹی کے لوگوں کی اس کے سامنے کوئی وقت ہی نہیں ہے کیا مطلب شاہ محمود صاحب اس نے نا نا بنکل کوئی نہیں انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کرتے رہے ہیں فیٹف کے معاملے میں ہمارے ساتھ ساری بات اتاہ کر کے اٹھے ہیں اسے اجازت لینے گئے ہیں اس نے بست کر کے انہوں کو بھیج دیا اور خود آ کے شاہ محمود کشی نے مجھے کہا کران صاحب گلہ دیساریاں ٹھیک رہے ہیں کہ انہوں پاگل نہیں ماندہ ان کی کریں شاہ محمود صاحب کوئی برات صاحب آپ نے کہا پاگل ہی مانتا ہے یعنی وہ جو ہے اس کے سامنے اس کے بارٹی کے کسی بندے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور وہ کسی ان کی بات نہیں مانتا کسی سے تو ایڈوائز لیتے ہوں گے نہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ دیکھیں جب کہنا پارٹی پولیٹیکل لیگوشیشنز کرنا چاہتی ہے تحریک انصاف کی عمران خان صاحب نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے لے رہا نا ڈیٹ الیکشن کی اسے نہیں ملے گی یہ چاہے اغسطہ جو ہے نا وہ مانگتا رہے یہ پولیٹیکل لیڈیشپ کو انگیج کرے پولیل لیڈیشپ سے بات کرے میاں روازشیر صاحب سے کرے مولانا فضل الرحمن سے آصف زرداری صاحب سے یہ بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کرے سر زرداری جب بھی وہ بیٹھیں گے تو معاملہ تاہی ہو جائے گا کوئی کلی زرداری صاحب آن بورٹ تھے ان تینوں تائیناتیوں کے اوپر کیونکہ کن کوئی صاحب نے کہا ہم لوگوں کے نئی بات بتا دی تھی نہیں کوئی نئی بات نہیں بتا دی تھی انہوں نے تو یہی کہا تھا کہ بجائے اس کے کہ کوئی نام ڈسکس کیا جائے ہم پرائم سر کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اور آپ بھی ایک عجیب بات ہے کہ کیا تھا آپ ساتھ بینے جیل کے اندر تھے اس کے اندر آئیسولیشن کے اندر آج آپ وزیر داخلہ بنیں میں تو خدا کی شان دیکھتا ہوں لیکن آج سب سے بڑی شان جو میں نے دیکھی روپیٹ کر دوں پروگرام جاتے ہوئے کہ جس شخصیت کی خاطر پاکستان کے پاپلر تر لیڈر نے پورا زور لگا دیا کہ وہ آج میں چیف نہ بنے پھر وہ ہی ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے آپ جتنے پاپلر بھی ہو جائیں ملک سے امپورٹنٹ کوئی چیز نہیں ہے ملک کی خاطر چیزوں کو چلنے دیں بات کریں لوگوں سے آپ پاپلر ہیں پھر پرائیمیسٹر بن جائیں گے لیکن آپ فوج شاید کسی کی ہیلپ نہ کرے غیر آئی نہیں